بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور عزیز ساتھیوں اللہ کے فضل اور اس کے حسان سے آج ہم سب اس مقدس اور باعثمت مہینے کے اندر موجود ہیں جس کی دعائیں لے کر بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر زندہ تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں وہ ہمارے گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے افراد بھی ہو سکتے ہیں جو پچھلے رمضان کے اندر موجود تھے لیکن ان کے مقدر میں اگلا رمضان نہیں تھا تو وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اب وہ بہت کچھ چاہ کر بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العزت نے ہم سب کے ساتھ جو فضل اور انعام کا معاملہ فرمایا ہے ہم اس نعمت سے استفادہ ضرور کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش بھی ہر ایک کو کرنی چاہیے معلوم نہیں اگلا رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں اس وقت ہم موجود رہیں گے یا نہیں اس لیے اس رمضان مبارک کے مہینے کو اور ان کے ایام کی قدردانی کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے گیارہ مہینے کے بعد یہ ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے کیا اس ایک مہینے کے اندر لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا اور ان کی خواہش سے ان کو دور رکھنا اللہ کو اس سے مقصود کیا ہے کیا اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھوکے اور پیاسے صرف رہے یا اس کے علاوہ کوئی عظیم مقصد ہے جو اس روزہ کے پیچھے کار فرمائے قرآن پاک کی آیات کے اندر اگر گور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ رمضان مبارک کے روزے کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے اگر وہ مقصد ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کے مہینے سے استفادہ ہم کر رہے ہیں اگر وہ مقصد ہماری اپنی زندگی کے اندر نہیں آ رہا ہے تو رمضان رمضان چلاتے رہ جائیں گے رمضان آیا ہے چلا جائے گا رخصت ہو جائے گا لیکن جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگا جب اس کا مقصد ہمارے پیش نظر ہوگا تو آدمی اسی مقصد کے حصول کے لیے محنت کرے گا اور جب مقصد پیش نظر نہیں ہوگا تو بلا مقصد جب آدمی کام کرتا ہے تو وہ یوں ہی کرتا ہے ہو گیا تک بھی ٹھیک نہیں ہوا تو بھی ٹھیک اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مقصد کے اندر کامیابی ملی یا نہیں ملی اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک مہینہ ایمان والوں کو کھانے پینے سے روکے رکھا حدیث پاک کے اندر صاف آتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی ظہورت نہیں کہ کوئی بھوکا رہے اور پیاسا رہے اس سے اللہ کا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے ہمارا فائدہ اور ہمارا نقصان کیا ہوگا کہ اگر ہم مقصد کے پیش نظر اس بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے تو اس سے ہماری اپنی زندگی کے اندر توانائی ملے گی روحانی طاقت پیدا ہوگی جو ہمیں نیک آمال کے اوپر اُبھارے گی ہمارا وہ نفس جو نیکیوں کے اوپر آمادہ کرنے والا ہے اس کے اندر یہ خوبی اجاگر ہوگی ورنہ یہ نفس انسان کو شیطانی حرکات کے اندر مقتلع کرے گا پھر وہ نیک کام کے بارے میں نہیں سوچے گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے بندوں کو یہ بھی کہہ کر حکم فرما دیتے سکتے تھے کہ تم لوگ روزہ رکھو تم یہ کام کرو لیکن اللہ رب العزت نے خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے یہاں پر ایمان کا اس کو اجاگر فرمایا جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو کبھی کہے کہ پانی لاؤ لیکن اگر کبھی اس طریقے سے خطاب کرے کہ اے بیٹا پانی دو تو اس کے اندر جو شفقت ٹپکتی ہے وہ پانی لاؤ کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو انتہائی شفیقانہ انداز کے اندر شفقت کے ساتھ یہ اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے اے میرے ایمان والے بندوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا چنانچہ دوسری امت کے اوپر بھی روزہ فرض تھا اور اس امت کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا سن دو ہجری میں روزہ کی فرضیت نازل ہوئی ہے رمضان مبارک کے مہینے کی روزہ کی فرضیت سے پہلے اس امت کے اوپر آشورہ کا روزہ فرض تھا یعنی دس محرم الحرام کا روزہ لیکن جب رمضان مبارک کے مہینے کی فرضیت روزہ کی فرضیت آ گئی تو اس کے بعد آشورہ کے روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن وہ سنت باقی رہا تو سن دو ہجری کے اندر اللہ رب العزت کے جانب سے ایمان والوں پر یہ حکم آیا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو روزہ سے عظیم مقصد تقوی والی صفت انسان کی زندگی کے اندر پیدا کرانا ہے اگر یہ صفت زندگی کے اندر پیدا ہو رہی ہے تب آدمی یہ سوچے کہ ہمارا روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے ہماری روح کے اندر روحانی طاقت کے اندر ترقی ہو رہی ہے ورنہ صرف انسان کھانے پینے کے معمول کو بدل دے رہا ہے اور اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العزت رفضہ المبارک کے روزے کی صفت یہ رکھی ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ظاہری طور سے دیکھتے ہیں تقوی کے معنی آتا ہے بچنا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کر رہے ہیں مثلا ایک آدمی رمضہ المبارک کے مہینے کے اندر روزہ سے ہے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے لیکن جیسا بھی مسلمان ہیں کبھی وہ روزے کی حالت کے اندر پانی نہیں پی سکتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وضو کر رہا ہے کرتے کرتے ایک گھوٹ اندر کر سکتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کمرے کے اندر موجود ہے کوئی دوسرا موجود نہیں چاہے تو ایک رقمہ کھا سکتا ہے لیکن کیوں نہیں کھا رہا ہے کیوں نہیں پی رہا ہے اس وجہ سے نہیں کھا رہا ہے اس وجہ سے نہیں پانی پی رہا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں نے کھا لیا اگر میں نے پانی پی لیا تو یہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا بس یہی مقصود ہے کہ سارے شعبے کے اندر یہی خوف پیدا ہو جائے کہ جس طریقے سے کھانے اور پینے کے وقت ہم یہ خیال محسوس کرتے ہیں اور یہ استہدار رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں کھا لوں گا پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے زندگی کے دوستے شعبے کے اندر بھی یہ دیکھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں نے گناہ کا اتقاب کر لیا تو اللہ رب العزت گناہ کے اوپر ہماری پکڑ فرمائیں گے یہ صفت آٹمی کی زندگی کے اندر پیدا ہوگی اسی تقوی کے ذریعے جب آٹمی اس کی مش کرے گا ایک مہینے کے اندر ایک مہینے تک اس کی مش کرے گا اور اس تقوی کے حصول کے لئے محنت کرے گا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرے گا تو یہ ناممکن ہے کہ آٹمی کسی چیز کی محنت کرے اور اللہ رب العزت اس کو اس محنت کا صلاح عطا نہ فرمائے دنیا کے اندر آٹمی محنت کرتا ہے سو پرسنٹ نہیں سہی لیکن کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ میسر ہوتا ہے اسی طریقے سے جب آٹمی تقوی کے حصول کے لئے رضا المبارک کے مہینے کے اندر محنت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر تقوی والی صفت پیدا فرمائیں گے چنانچہ تقوی والی صفت آئے گی تو پھر آٹمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا جتنے گناہ کے کامیں سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آٹمی اپنے آپ کو پرخ سکتا ہے کہ کیا ہماری اپنی زندگی کے اندر تقوی آیا یا نہیں ایسا تو نہیں کہ مہینہ آ گیا ہم نے کچھ تلاوت کا احتمام کر لیا باقی سے وہ اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اگر ایسا چل رہا ہے تو پھر یہ مہینہ جیسے ہی جائے گا وہ تلاوت کا جو معمول ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا پھر زندگی اپنے پہلے معمول کے مطابق لوٹ آئے گی پھر ربنا المبارک کے مہینے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہماری اپنی زندگی کرنے ظاہر نہیں ہوگا چنانچہ سب سے پہلے جو چیز ہمارے روزے کو خراب کرنے والی ہے وہ ہے گناہ ایک ہے نیکی کا کرنا دوسرے گناہ کا ایک سے بچنا یہ دونوں جب ملتے ہیں تب آدمی کی عبادت شمار کی جاتی ہے مشہور حدیث ہے آپ نے بار بار سنا ہوگا اتقل محاری ما تکن آبد الناس تم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو لوگوں میں سب سے بڑے عابض شمار کی جاؤ گے یعنی حرام سے نیکی کرنے کے بعد اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے تب یہ عبادت شمار کی جائے گی روزہ کے اندر آدمی کو کھانا پینا اور خواہشات سے رکھنا پڑے گا اور دوستی طرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اگر ہم ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں جو روزہ کے اندر ہے اور دوستی طرف دوست سے گناہوں کے اندر مقتلع ہیں تو پھر اس کے بعد یہ روزہ نام کے اعتبار سے تو روزہ ہو جائے گا لیکن پھر فائدے کے اعتبار سے یہ روزہ نہیں ہوگا مثلا روزہ کے اندر علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو تعبیر ذکر فرمائیے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کیا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تم پر یعنی تمہارے پورے جسم پر اور جسم کا تعلق سر سے لے کر پاؤں تک ہے لہذا یہ روزہ پورے جسم کو پر فرض کیا گیا ہے اور پورے جسم کی حفاظت روزہ کے اندر ضروری ہے چنانچہ سب سے پہلے اپنی آگ کی حفاظت کہ آگ کو نامہرم گئر مہرم اور غلط چیزوں کے دیکھنے سے بچائے اگر نگاہ کی حفاظت روزہ کی حالت کے اندر انسان نہیں کر رہا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ ایک طرف آٹمی علاج بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف جو علاج کے خلاف چیز ہے جو اس کے لئے نقصاندے چیز ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے تو ظاہر سی باتیں کہ دواء کرتا رہے گا ادھر نقصاندے چیز استعمال کرتا چاہے گا تو دواء کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصاندے چیز اپنے آپ کو نہ بچائے نگاہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اگر کوئی شخص اس گناہ کے اندر مطلع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس آدمی کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی چنانچہ اس دور کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو چیز ہمارے ہاتھ کے اندر ہے ملٹی میڈیا موبائل اس کے اندر گئر اختیاری طور پر بھی نامحرم کی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ صحیح ہو ہمارا روزہ خراب نہ ہو تو اس کو بس بقدر ضرورت استعمال کریں اس کے علاوہ ہم اس کو اٹھا کر رکھ دیں جب ضرورت ہوئی ہم اس کو استعمال کریں گے بلا ضرورت ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے اگر ہم نے اس کا استعمال کم کر دیا صرف ضرورت کے مواقع اوپر استعمال کیا تو آنکھ کے گناہ سے بہت حد تک حفاظت ہو سکتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے عالی ہے جس کے اندر گناہ کی ساری چیزیں موجود ہیں اور آنکھ بھی جب اس کو کھولے گا تو لا محالہ وہ شیطان اس کو گناہ کے اندر مقتلع کرے گا شیطان یہ نہیں کہے گا کہ چلو موبائل کھول کر کسی غلط چیز کو دیکھ لے شیطان یہ کہے گا دل کو بہلائے گا فسلائے گا چنانچہ حضرت افتی التقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کندر لکھا ہے کبھی شیطان کسی ایمان والے سے یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو کبھی یہ اس کو نہیں سمجھاتا ہے اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تھوڑا رک جاؤ پڑھ لیں گے تھوڑا رک جاؤ ابھی پڑھ لیں گے شیطان اس کو بہلاتا ہے فسلاتا ہے حتیٰ کہ بہلاتے اور فسلاتے ہوئے اتنی تاخیر کرا دیتا ہے کہ شیطان اس کی ایک وقت کی نماز کو چھوڑا دیتا ہے جب ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کل سے پڑھیں گے پھر جب اگلے دن بھی نہیں پڑھتا تو کہتا ہے اچھا کل سے پڑھیں گے پھر اس کو جمعہ دکھائی دیتا ہے کہتا ہے اچھا جمعہ کے روز سے پڑھیں گے پھر جمعہ آتا ہے جمعہ کے بعد موقع نہیں ملتا پھر اسی طریقے سے وہ ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ رات کو اگر تحجد کے پڑھنے کے اندر سستی محسوس ہوتی ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے تو سیطان کہتا ہے کہ ابھی رات بہت پڑھی ہے ابھی تھوڑا اور سو لو وہ کہتے ہیں کہ چلو آئے تحجد نہیں پڑھنا ہے تو اٹھو بغیر وضو دعا مانگ لو اللہ رب العزت کی جانب سے اس وقت اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا جو مجھ سے مغفرت مانگے چلو ہم اس وقت اٹھ کر کم از کم دعا مانگ لیں دعا مانگ کر فوراں سو جائیں گے دعا مانگنے کے لئے جیسے ہی اٹھتے ہیں تو اب یہ اپنے دل کو بیلاتے ہیں کہ جب دعا مانگنا ہے تو وضو کی حالت کے اندر مانگو تاکہ ہماری دعا قبول ہو اب وضو کرنے کے لئے جاتے ہیں جب وضو کر لیتے ہیں تو دل کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جب وضو بھی کر لیے دعا مانگنا ہے تو تحجد کا وقت ہے تو دو رکعہ تحجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگ لو حولیت کے وقت میں دعا بھی مانگ سکو فرماتے ہیں کہ اگر دل کو بہلایا جائے نفس کو آمادہ کیا جائے تو وہ عمل کے لئے تیار ہو جائے گا اگر براہ راست ہم کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ ہمارے لئے شیطان روڑا کڑا کر دے گا پھر ہمارے لئے کرنا مشکل ہوگا اس لئے یہ شیطان کا حربہ انسان کو عمل سے براہ راست نہیں روکتا وہ کسی زورت کے لئے ہاتھ پر ٹکا دے گا پھر اس کے بعد آدمی دوستی چیز کھولے گا تیسری چیز کھولے گا چوتھی چیز کھولے گا پھر اس کے اندر لمبا وقت لگ جائے گا اتنا لمبا وقت لگے گا کہ زورت تو دو منٹ تین منٹ کی تھی اور وہ گھنٹا آدھا گھنٹا اس کے اندر لگ جائے گا جس کے اندر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر کے بہت کچھ نیکیہ ان اوقات کے اندر حاصل کر سکتا تھا لیکن زورت کے نام پر جب اس نے موبائل کو ہاتھ پل لیا تو پھر اس کے بعد اس نے اس کے اوقات کو ضائع کر دیا اور دوستے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نگاہ کی حفاظت کریں کہ نگاہ انسان ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جب آدمی نگاہ کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی اور اسی نگاہ کی گناہ نے اسی نگاہ کے گناہ نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی ولایت کو چھین لیا اور کرامت کو چھین لیا اور جب ان کی ولایت واپس ہوئی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ راستے کے اندر ایک اجنبی عورت کے اوپر ہماری نگاہ پڑ گئی اور اس نگاہ کی وجہ سے شیطان نے اس کی محبت کے اندر مبتلا کر دیا پھر اس کی محبت کا میں نے یہ قیمت چکایا کہ اپنی ولایت کو چھوڑ دیا اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی سارا قرب مجھ سے چھین لیا گیا حتیٰ کہ قرآن پاک جو ہمارے دل کے اندر محفوظ تھا سارا چھین لیا گیا ان سے پوچھا گیا کیا کوئی آیت آپ کے دل کے اندر محفوظ بھی ہے انہوں نے فرمایا صرف ایک آیت محفوظ ہے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِيمُ اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے ذلت دینا چاہے تو اس کے دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں دے سکتا بس یہ آیت ہمارے دل کے اندر محفوظ ہے اس کے علاوہ اور کوئی محفوظ نہیں بڑے اللہ والے جن کے ہزاروں مریدین ہیں جب نگاہ کے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوئے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ساری چیزیں چھین لی گئی تو ہمار اور شما کا کیا شمار ہے اس لیے ہمیں اس بارے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے ایک تو اپنے نگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت کان کی حفاظت چگل خوری جب روزے کے اندر حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا تو جو حرام چیزیں ہوں گی وہ بدل جائے اولا حرام ہوں گی ان کو اپنے آپ کو ان سے بدل جائے اولا بچانا پڑے گا غلط چیزیں ہماری کان کے اندر نہ پڑیں ہم اپنے کان کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت کریں جھوٹ نہ بولیں غلط بات نہ بولیں کسی کو پر بہتان نہ لگائیں اسی طریقے سے سب سے اہم بات غیبت جو عام طور سے مجلس کو سجانے کا ایک اہم ذریعہ ہے اپنی مجلس کو سجانے سے ہم بچیں چار آت بھی جمع ہو گئے دوستے کی برائی شروع ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے قرآن پاک کندر اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوستے کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مسلمان ایمان والے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور کوئی مردار بھائی کا گوشت کھا ہے دنیا کے اندر کوئی اس کو ناپسند نہیں کرتا لیکن حقیقت کے اندر یہ اس کے گوشت کو کھا رہا ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو عورتوں کو روزہ بہت معلوم دے رہا تھا جب ان کو پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا معاملہ تو آپ نے کہا کہ ان سے کہو کہ قائے کریں جب انہوں نے قائے کیا تو قائے کے اندر گوشت کا کھایا ہوا ٹکڑا نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ انہوں نے گوشت تو چکھا بھی نہیں ہے یہ گوشت کہاں سے نکل آیا آپ نے فرمایا اگرچہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا لیکن یہ روزہ کی حالت کے اندر تھی اور فلا فلا کی گیبت کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان کا گوشت ان کو لگ رہا تھا یہ حقیقت میں ایسا ہے اس لیے نیک کام کریں قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں ذکر کا احتمام کریں عام معاملات میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے صبح کے وقت ایک کلام رات میں ایک کلام تراویہ میں ایک کلام یعنی کل ایک سٹھ کلام رمضان مبارک کے اندر وہ خط فرماتے تھے اللہ والے ان کی بڑی بات لیکن اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم عام معامل کے مطابق تین پارہ روزانہ پڑھیں تاکہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تین کلام پاک تھا ہم پورا کر لیں لیکن آج امت کا بہت بڑا تپہ ہے کہ رمضان آ گیا وقت گزر رہا ہے وقت گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑھتا بلکہ تھوڑا بہت اضافہ کر لیا کچھ معمول بنائیں اور دیکھیں ہم اپنے سونے اور آرام کے اوقات کے اندر تھوڑی کمی کر لیں تاکہ اللہ رب العزت کے اس مہینے کے اندر ہمیں جو موقع ملائے کمانے کا ہم اس سے استفادہ کر سکے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان یہ ہے کہ جانیہ اسلامیہ محمود ملجید کے اندر پرائمی میں پرائمی کا دعوانہ جانی ہے صبح ساڑھے دس سے ساڑھو بارہ بیٹر تاتلہ ہوتا ہے اشفار ملگر اور پراندرہ دوستے جلید کا دعوانہ محمود ملجید کے اندر ہوگا اور مندلی مسجد اور بیٹیام امریک مسجد کے اندر اپنے اعلان کے دنر تاتلہ ہوگا ساڑھے دس سے ساڑھے بارہ بیٹر محمود ملجید کے اندر